ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر گھر ہر فرد تک پہنچنے جمعیت علماء کا پیغام مولانا حلیم اللہ قاسمی کا بیان شاہ جانپور میں شٹرنگ گرنے سے حلق شدگان کی تعداد بڑھ کر تین ہو کملنات نے لگایا گھٹیا سرک کا الزام شیوراج نے بتائی بنگلہ دیش کے ہے آسام موبائل میں اسودین ویسی کا ویڈیو نکلا تو ہوتل شٹاف نے کہا آشدت پسند جیر بھیجنے کی دیدھم کی شوہر کو چھوڑ کر آشک کے پاس گئی اس نے چھوڑا تو تیسرے کے ساتھ رہنے لگے اور پھر ایک دن ایک ہوا گروگرام جج کا بیٹا برینڈ ایٹ قرار ملزم گنمین کی ماں اور بھائی حراست صدو کو عمران خان کی کابینا میں شامل ہو جانا چاہیے بی جے پی کا بیان سابق نائب صدن حابید انسانی نے گجرات فسادات کے دوران مرکسی حکومت کے رول پر اٹھایا سوال ان کشمینی نوجانوں پر بھی ہو سکتے ہیں کاروائی جو یہ ایم یو کے طلبہ نہیں ہیں پلول گاؤں والوں کا دعویہ لشکر طیبہ کی فنڈ سے نہیں بلکہ آوام چندے سے تعمیر کی گئی مسجد نیوزی لینڈ کی دو خاتون کارکنوں کی فلسطینوں کے لئے فنڈ ریزنگ کی محیم یہودی آبادکاروں کے قبلہ اول پر اشتیار انگیز دھاوے جاری یہ واشنگٹن ہے یہاں انسان اپنے ہودے چھوڑ سکتے ہیں سرڈ ڈونالڈ ٹرپ کا بیان خاشق جی کیس میں القائدہ بھی سعودیہ کی خلاف زہر اگلنے لگا اگر مملکت کی خلاف کوئی خدم اٹھایا گیا تو جواب زیادہ بڑا ہوگا سعودی ذمہ دار کا بیان جمال خاشق جی گمشد کی کیس رجب طیب اردگان اور شاہ سلمان کے درمیان گفتگو جائنٹ ورکنگ گروپ پر زور ترکی اسرائیل حملے کی شدید مضمت ہم بیک وقت مذاکراتی میس پر بھی ہیں اور فیلڈ میں بھی صدر ایدوگان کا بیان ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں انسار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات سے جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج کی تازہ ترین ویکلی سیدی بات شائع ہو چکی ہے جو اہم ترین مدعوں پر ہے بظاہر آپ کو یہ ایک ہزار سبکرائبرز کی پہنچنے پر ہے لیکن اس میں دراصل ان اداروں کے بارے میں بھی گفتگو کی گئی ہے جو شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں اور اہم ترین مسئلوں پر بات کی گئی ہے اس کو بھی ضرور دیکھیں اور دیگر احباب کو بھی وہ شروع شیئر کریں چلے اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں تفصیلات کیا ہیں پہلے خبر لاتور سے ہے آج یہاں زلہ لاتور کے تعلقہ دیونی میں ملک کے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں کے عنوان پر ایک اجلاس بسدارت مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی صاحب صدر جمعیت علماء مہاراشتہ منقض ہوا جس میں دیونی کے جمعیت کے تمام ذمہ داران و کارکنان علماء اکرام ائیمہ مساجد اور معلمین مکاتب نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر جمعیت علماء مہاراشتہ کے صدر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی نے ووٹ اور ووٹر کے احمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اس پر ہر شہری کو ووٹ دینے کا بنیادی حق ہے اور صحیح امیدوار کے حق میں شہادت دینا ایک ذمہ داری بھی ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کا نام ووٹر لسٹ میں موجود ہو اس سلسلے میں ہر گروہ اور قاندان میں شعور پیدا کرنا ضروری ہے ووٹر کارڈ بنانے ووٹر لسٹ میں اپنے ناموں کی اندراج کی مسئلے کو ہر کس نظر انداز نہ کریں اجلاس کا آغاز قرآن کریم کی تلاوست اور ناتے اکلام سے ہوا تھا مولانا طاہر محمود قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء عودگیر نے اجلاس کے آگراز و مقاسد پر روشنی ڈالی اور مولانا حبیب الرحمن صاحب صدر جمعیت علماء مراتوارا کی دعا پر اجلاس اپنے اختتام کو ہنچا اب خبر دیوبند سے موجودہ دور میں علماء کی ذمہ داریاں پہلے کی مقابلے میں کئی گناہ بڑھ گئی ہیں اور انہیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے دنیا کی قیادت کے لئے خود کو تیار کرنا ہوگا ان خیالات کا اظہار معروف علمی دین و میمبر پارلیمنٹ و دالولم دیوبند کے رکنے شورا مولانا اسراللہ قاسمی نے جامعہ الشیخ حسیر احمد المدنی میں دیوبند میں موجودہ کشنگن جو پورنیہ کے طلبہ کی جانب سے منعقضہ استقبالیہ مجلس میں خطاب کرتے ہوئے کیا مولانا قاسمی نے کہا کہ اسلام دشمن طاقت یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ علماء اور دین سے توڑ دیں مگر آج بھی دنیا بھر کے مسلمان اپنے علماء پر اور مدارس اسلامیہ پر اعتماد کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر سال صرف ہندوستان سے دالولم دیوبند سمیت دسیوں مدارس اور دینی جامعہ سے ہزاروں کی تعداد میں علماء تیار ہو رہے ہیں البتہ اثر حاضر میں مسلمانوں کو جو مذہبی چیلنجز درپیش ہیں ان کا بروقت اور صحیح مقابلہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے علماء کو دینی علم میں رسوخ ہونے کے ساتھ ساتھ اثر حاضر کے تمام مسائل سے واقفت ہو تاکہ وہ دشمنوں کو موت اور جواب دے سکیں ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں ضروری ہے کہ جمعہ علماء ہند کے زیادہ سے زیادہ ممبر بنائے جائیں اور ملک کے موجودہ مسائل کا مردانہ وار مقابلہ کریں ممبر سازی کے اس تحریک کے ذریعے سے ایسی حلچل پیدا کے جائے کہ ریاست کے شہر اور دیہات کے ہر باشندے تک جمعہ علماء کا پیغام پہنچ جائے ان خیالات کا اظہار مولانا حلیم اللہ قاسمی جنرل سیکریٹری جمعہ علماء مہاراشترا نے ریاستی صدر دفتر سے جاری اپنے اخباری بیان میں کیا ہے مولانا حلیم اللہ قاسمی نے کہا کہ جمعہ علماء ہند کا نظام الہامی ہے جس کو اس کے عقابر علماء نے وضع کیا ہے اور اسی کی روشنی میں روز اول سے آج تک کہ قافلہ رواندوان ہے اس جماعت کا قیام اس وقت عمل میں آیا جب ہمارا ملک غلام بن گیا تھا اور یہاں کی باشندے قا کسی بھی مصحب سے ہوں ان کو سفید فاموں نے غلام بنا لیا تھا تو ان کو غلامی سے نکالنے کے لئے جماعت کھڑی ہوئی اور خلق قدا کو ظلم و بربریت سے نجات دلا کر ان کو کھلے فضا میں سانس لینے کا موقع فرہم کیا جو آج بھی اس طرح کے انسانی ناروہ سلوک عدم رواداری عدم رواداری اور فرقہ پرستی کا مردانوار مقابلہ کر رہی ہے اب خبر شاہ جہاں پور سے اتر پردیش کے شاہ جہاں پور زلا میں رامچندر مشن علاقے میں زیر تعمیر پرائیویٹ اسکول کی شٹرنگ گر جانے سے مرنے والے مزدوروں کی تعداد تین ہو گئی ہے زلا میں شریعت امرتری پارٹی نے پیر کو یہاں بتایا کہ بابا ڈھابے کے نزدیک دول انٹرنیشنل کالیج کی بلڈنگ بنانے کا کام چل رہا تھا اتوار کو زیر تعمیر عمارت کے بڑے حصے میں لینٹر ڈالنے کی تیاری کی جا رہی تھی جس کے ملوے میں اٹھارہ مزدور دب گئے انہوں نے بتایا کہ زخمی مزدوروں کو اسپیتال میں داخل کر آیا گیا تھا زخمی میں سے دولیں اتوار کی رات میں دم توڑ دیا جبکہ ایک مزدور نے پیر کی صبح آخر سانس لی مشنطری پارٹی نے بتایا کہ حادثی کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے بچاؤ کام شروع کر دیا تھا اب خبر بھوپاد سے کانگریس کی مدیپردیش یونٹ کے صدر کملنات نے آج ایک گھٹیا سڑک کی تصویر ٹوٹر پر پوش کرتے ہوئے اسے مدیپردیش کی بتایا ہے جس کی کچھ ہی دیر بعد وزیراعلا شوران سنگھ چوہان نے اسے بنگلہ دیش کی بتاتے ہوئے کانگریس پر زبردست حملہ کیا ہے کملنات نے صبح ایک تصویر پوش کرتے ہوئے لکھا ماما جی کے راج میں گھٹیا سڑکوں کی لگی ہے جھڑی اور واشنٹن سے اچھے مقملی سڑک کر لو گھڑی بی جی پی کے سامنے بدوان کے سارے ریکارڈ شرماتے ہیں ماما جی جاتے جاتے نامنیہاں ترقی کو گھڑی کر ساتھ لے جاتے ہیں اس کی کچھ ہی دیر بعد شوران چوہان نے اسے بنگلہ دیش کی بتاتے ہوئے کہا کہ پہلے دیگ ویجے سنگھ پاکستان کے ایک پول کو بھوپا لے آئے اور اب کملنات بنگلہ دیش کی سڑک کو مدیہ پردیش لے آئے پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ دیگ ویجے سنگھ نے اس سے پہلے ایک پول میں آئی دھراب کو ظاہر کرتے ہوئے ٹیٹر پر ایک تصویر پوشت کی تھی انہ نے اسے دالحکومت بھوپال کا ایک پول بتایا تھا تاہم بعد میں پول پاکستان کا کوئی زیر تعمیر پول ثابت ہوا تھا اب خبر آسام سے آسام کے گوہاتی میں واقعہ تاج ودانتہ ہوتل انتظامیہ پر تین نوجوانوں نے بسلوکی کا انزام آئید کیا ہے نوجوانوں کا انزام ہے کہ ان کے موبائل سے لوگ سبا کے رکن اور مجلس اتحاد المسلمین آسودین ویسی کا ویڈیو نکلنے پر ہوتل کی شٹاف نے خابل اعتراض تفسرہ کیا اور جیل بھیجنے کی دھمکی دی دی ہندو کی ریپورٹ کے مطابق ڈہلی کی فلائٹ چھوٹنے کے بعد عمران حسین لاسکر شہاب الدین اور زہید الاسلام ایک ہوتل میں ٹہرنے کے لئے گئے تھے ریپورٹ کے مطابق عمران حسین فوج کے اسپیتال میں ملازمت کرتے ہیں جبکہ شہاب الدین ایک کالج کے مالک اور زہید ایک ٹیچر ہے زہید کے مطابق وہ دو بیر دو بجے ہوتل میں آئے تھے اور کمرے میں اضافی بستر لگانے کے لئے انہوں نے دو ہزار روپے کے آدائیگی بھی کی اور باہر چلے گئے جب وہ واپس چار بجے ہوتل لوٹے تو ملازمین نے ان کے کمرے میں اضافی بستر نہیں لگایا تھا انہوں نے الزام آئید کیا کہ وہاں موجود سیکٹری الکاروں نے ان کے ساتھ مشتبہ افراد کی طرح پوجھ گچ کی اسپنیشن نے ان کے ساتھ موبیلہ طرف پر غلط رویہ اختیار کیا جب انہوں نے ہوتل کے بڑے افسران سے باتشت کرنے کی کوشش کی تو جیل بھیجنے کی دھمکی دی گئی لاسکر نے جب اس واقعے کو اپنے موبیل میں ریکارڈ کرنے کی کوشش کی تو اس کا موبیل چھین لیا گیا اس کے بعد جب موبیل کی جانچ کی گئی تاسدین ویسی کا ایک پرانا ویڈیو ملا جس کی بنیاد پر انہیں شدت پسند ثابت کرنے کی کوشش کی گئی انہوں نے لاسکر کی شناختی کارڈ کو ضبط کر لیا اور انہیں حراست میں لے کر کمرے میں بند کر دیا زاہر نے دی ہندو کو یہ جانکاری دی ریپورٹ کے مطابق انہیں اندیس فیر کے آسپا چھوڑنے کی اجازت دی گئی حالانکہ اس معاملے پر ہوتل کی ترجمان اندرانی نے ابھی تک کچھ نہیں کہا ہے ویسی نے ٹریٹ کر کے گوہارٹی میں واقعے تاج ہوتل گروپ پر الزام آئیت کیا ہے کہ لاسکر نے خود کے ساتھ غلط رویہ کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا موبیل چھین لیا گیا موبیل کی جانت کرنے پر انہوں نے ویسی کا پرانا ویڈیو پایا جس کے بعد اس کو شدت پسند مان لیا گیا اب خبر اتھراکنڈ سے اتھراکنڈ کے رہنے والی 35 سالہ بینہ بشٹ نے پانچ سال پہلے شوہر کو چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ شادی کر لی تھی لیکن شادی کے ایک سال بعد یہ عاشق نے اسے چھوڑ دیا اور سابق شوہر نے بھی نہیں اپنایا تو پھر ایک ادھر عمر آدمی کے ساتھ رہنے لگی اور پھر ہوا کچھ ایسا جسے سن کر آپ کے خوش اڑ جائیں گے امرجالہ میں شائع خبر کے مطابق لیو ان ریلیشنشپ میں رہ رہی بینہ نے مالی مشکلات کے سبب زہر کھا کر اپنی جان دے دی ہے پولیس کے مطابق جس عاشق کے لیے اس نے شوہر کو چھوڑا تھا وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا اس کے بعد وہ ایک ادھر عمر شخص کے ساتھ لیو ان ریلیشنشپ میں رہ رہی تھی جب اس نے خرج وغیرہ دینا بند کر دیا تو مالی مشکلات سے حراسہ ہو کر اس نے خود کشی کر لی اب خبر گروگرام سے گروگرام کے ایڈیشنل سیشن جج کرشن کان شرما کے بیٹے کو ڈاکٹروں نے برینڈیٹ قرار دے دیا ہے ہفتے کو سیکرٹی گارڈ گنر کی فائرنگ میں جج کی ہیلیا کی موت ہو گئی تھی اور بیٹے کو سنگین توپر زخمے حالت میں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا وہیں ملزم گنر کے ماں اور ماموزاد بھائی کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے اور ان سے پوچھ کر جاری ہے ملی معلومات کے مطابق گروگرام پولیس نے نارنول سے ملزم کے ماں اور ماما کے بیٹے کو حراست میں لے لیا مبیاناتور پر ملزم نے فائرنگ کے بعد اپنے بھائی کو فون کر کے کہا تھا میں نے جج کی بیوی اور بیٹے کو گولی مار دی ہے تو میرے خاندان کو گروگرام سے لے جاؤ بتا دیں کہ ایڈیشنل سیشن جج کرشن کانت کی بیوی ریتو پیتالیس اور بیٹے دھرو ہفتے کو آرکیڈیا مارکٹ میں خریداری کے لئے گئے ہوئے تھے اسی دوران ان کی نیجی سیکرٹی گارڈ محی پال نے انہیں گولی مار دی تھی بھارتی ایجنتہ پارٹی نے کانگریس لیڈر اور پنجاب کے وزیر نوجو سنگھ سیدو پر تنز کرتے ہوئے اعتبار کو کہا ہے کہ پاکستان کی تئی ان کے پیار کو دیکھ کر لگتا ہے کہ انہیں یعنی سیدو کو اسلام آباد میں عمران خان کی کابینا میں شامل ہو جانا چاہے بی جو پی کے ترجمان سنبیت پاترہ نے یہاں پارٹی ہٹکورٹرز میں صحافیوں سے کہا پاکستان کے لئے وہ سیدو جس طرح سے پیار کا اظہار کر رہے ہیں اسے دیکھ کر ہم انہیں ایک ہی سلا دے سکتے ہیں کہ سیدو براہ مہربان یا آپ عمران خان کی کابینا کا حصہ بننے کے لئے آگے بڑھیں پاترہ حالی میں کسولی میں ایک عدبی تقریب کے دوران سیدو کے دیے گئے بیان پر ردی عمل ظاہر کر رہے تھے اب قبر نئی دہلی سے سابق نائب صدر حامد انساری نے سال دوہزار دو کی گجرات فسادات کا تذکرہ کرتے ہوئے ہفتے کو سوال کیا کہ اس وقت کی مرکزی حکومت نے آئین کی دفعہ تین سو پچپن کا استعمال کیوں نہیں کیا جبکہ اس کے وزیر دفاع موقع پر موجود تھے انساری نے یہ تفسرہ لیفٹینڈ جنرل لیٹائیٹ زمیر الدین شاہ کی کتاب دسرکاری مسلمان کے رسمی اجراء کے موقع پر کیا سابق نائب صدر انساری نے مزید کہا کہ دہشتگردی کا کوئی فوجی حل نہیں ہے کیونکہ لوگوں کا دل جیت کر ہی عام حالات بحال کھی جا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ سیویل ایڈمنسٹریشن کا ابتدائی ردی عمل سست تھا کرفیو کا حکم دے دیا گیا تھا لیکن وہ نافذ نہیں ہوا تھا امن کمیٹیاں تشکیل دینے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی اور پولیس کا روئیہ جانب دارانہ تھا سابق نائب صدر نے کہا کہ اگر سیویل اور پولیس ایڈمنسٹریشن لاؤ اینڈ آرڈر کی بڑے پیمانے پر ناکامے پر ردی عمل نہیں کرتا ہے تو جمہوریت اور پارلیمنٹری سسٹم کی ذمہ داری کہاں ہے انہوں نے سوال کیا کہ آئین کی دفعہ تین سو پچپن کا استعمال کیوں نہیں کیا گیا جبکہ مرکز کوئی سہلت تھی کہ وزیر دفاع موقع پر موجود تھے تفعہ تین سو پچپن کی تحت مرکز کی ذمہ داری ہے کہ وہ داخل انتشار کے وقت ریاست کا تحفظ کرے اب خبر علیگر سے علیگر مسلم انورسٹی معاملے میں کچھ اور کشمیری نوجوانوں پر غداری کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے دو طالب علموں پر پہلے سے یہ غداری کا مقدمہ درج ہو چکا ہے دو طلبہ کو معاتل بھی کر دیا گیا ہے ذرائع کے معنی تو جن سات طالب علموں کو نوٹس پھیجا گیا تھا انہی طلبہ پر علیگر کی انتظامیہ مقدمہ درج کر سکتی ہے طلبہ یونین کے سابق نائب صدر کا الزام ہے کہ کچھ ایسے نوجوانوں کے نام پر بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے جو اب یہ ایم یو کے طلبہ نہیں ہے وہ اور طلب ہے کہ چند دنوں پہلے کشمیر میں فوج کے ہاتھوں دہشتگرد کہلائے جانے والے جن پر الزام لگایا ہے مننان وانی مارا گیا تھا موت کے بعد یہ ایم یو میں تعذیتی پروگرام منعقد کرنے اور ملک مخالف نارے لگانے کے الزام یونیورسٹی میں پڑھ رہے کچھ کشمیری طالبی علموں پر لگے تھے اس کے بعد فوری طور پر خدم اٹھاتے ہوئے یونیورسٹی انتظامیہ نے کشمیری طلبہ کے خلاف کاروائی کی تھی اتوار کوالیگرن پولیس کی خصوصی تفتیشی ٹیم یعنی یس آئی ٹی نے یہ ایم یو انتظامیہ کے ساتھ جائے حادثہ کینیڈی حال کے پاس جا کر جانچ کی سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج اکھٹا کی گئی کچھ لوگوں سے پوچھ گنج بھی کی گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسی تحقیقات کی بنیاد پر پولیس ان سات طالبیلوں کے خلاف بھی مقدمہ درش کرنے کی تیاری کر رہی ہے یہ ایم یو انتظامیہ نے اس واقعے کے بارے میں ایک نوستیت بھیجا تھا پولیس ایک کاروائی کر سکتی ہے اس خبر نے یہ ایم یو کے حالات کو مزید گرم کر دیا ہے اب خبر حریانہ سے حریانہ کے پلول میں واقع مسجد سیکیورٹی ایجنسیوں کی جانچ کی زد میں آگئی ہے جانچ ایجنسی ین آئیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس مسجد میں دہشتگر تنظیم لشکر تیبہ کا پیسہ لگا ہوا ہے پلول کے اتادر گاؤں میں خلفائر آشدین نام کی اس مسجد کی جانچ تین اکتوبر کو ین آئیہ نے کی تھی ٹیرار فنڈنگ کے معاملے میں مسجد کی امام محمد سلمان سمیت تین افراد کو ایجنسی پہلی ہی نئی دہلی سے گرفتار کر چکی ہے ادھر اتادر گاؤں کی واشندوں کا کہنا ہے کہ مسجد کی تعمیر میں لشکر تیبہ کا کوئی پیسہ نہیں لگا جیسا کہ ین آئیہ دعویٰ کر رہی ہے گاؤں کے پردھان رمیش پرجاپتی کا کہنا ہے کہ مسجد لیگل زمین پر بنی ہوئی ہے اور اس میں مختلف گاؤں کے لوگوں کے چندے کی رقم لگی ہوئی ہے ادھر ین آئیہ مسجد سے وابستہ افراد سے پوچھ گچ کر رہی ہے اور حساب کتاب کی جانچ کی جا رہی ہے عطیات اور دستاویزات کی تفصیلات ضبط کر لی گئی ہیں اب خبر نیوزیلینڈ سے نیوزیلینڈ میں دو خواتین سماجکار انہوں نے فلسطینیوں کے لیے فنڈ ریزنگ مہم شروع کی ہے یہ مہم جاری ہے اب تک انہوں نے چودہ ہزار نیوزیلینڈ کے ڈالر جمع کر لیے ہیں امریکی کرنسی کے مطابق ایک رقم 9108 ڈالر کے برابر ہے مرکزی اطلاعات فلسطین کے مطابق سہنی ریاست کے ایک عدالت نے دونوں کارکنوں کو پاک موسیقہ لوٹ کی تل عبیب میں ایک تقریب کے بائیکارٹ پر قائل کرنے پر جرمانہ کیا تھا مقامی ذرائع ابلہ کی مطابق سماجی کارکنان جشٹنگ ساکس اور نادیا ابو شمب نے گوشتہ ہفتے فلسطینوں کے لیے فنڈ ریزنگ مہم شروع کی گوشتہ ورس انہوں نے 45000 شکل کا جرمانہ کیا گیا تھا اب خبر مقبوضہ بیت المقدس سے یہودی شرپسندوں کی طرف سے مسلمانوں کے قبلہ اول پر دھاؤں اور مقدس مقام کی بے حرمتی کا سلسلہ جاری ہے گوشتہ روز 46 یہودی شرپسندوں نے مرجید اقسام داقل ہو کر مسلمانوں کی تاریخی مقدس مقام کی بے حرمتی کے اشتہارنگیز اقدام کا ارتکاب کیا مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق گوشتہ روز قبلہ اول پر دھاؤں بولنے والے یہودی اشرار میں متعدد یہودی طلبہ شامل تھے یہودی آبادکار مسجد اقسام کے مراکشی دروازے کے راستے صبح اور شام کے اوقات میں اندر داقل ہوتے اور مذہبی رسومات کے ادائیگی کی آر میں قبلہ اول کی بے حرمتی کرتے رہے ہیں خیال رہے کہ مسجد اقسام کا باب المغاربہ سن 1967 اسوئے کے بعد قابض یہنیوں کی نرگے میں ہے اور یہودی اسی دروازے کو قبلہ اول میں دھاؤں کے لئے استعمال کرتے ہیں اس موقع پر اسرائیلی فوج نے اور پولیس نے آبادکاروں کو فول پروپ سیکرٹی مہیا کر رکھی تھی مقامی فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ کل اتوار کو قبلہ اول پر دھاؤں بولنے والے آبادکاروں میں مذہبی پیشوا بھی شامل تھے اب خبر امریکہ کے صدر ڈانال ٹرمپ نے وزیر دفاع جیمز میٹیس کے اپنے حدے سے مصطفیٰ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میٹیس کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں ہمارے درمیان اچھی افواہ متفہیم پائی جاتی ہے لیکن وہ چاہتے ہیں تو وہ حدے سے مصطفیٰ ہو سکتے ہیں ایک نقطے کے بعد ہر کوئی علاہدہ ہو سکتا ہے صدر ٹرمپ نے امریکہ کے سی بی ایس ٹیلی بیجن چینل کے ساٹھ منٹ نامی پروگرام میں اپنے کابینا میں تبدیلیوں کے بارے میں بیانات چاری کیے ہیں اس سوال کی جواب میں کہ آیا جیمز میٹیس اپنے حدے سے مصطفیٰ ہوں گے یا نہیں صدر ٹرمپ نے کوئی حتمی جواب نہیں دیا بلکہ کہا کہ وزیر دفاع نے انہیں حدے سے الگ ہونے کی قائش سے متعلق کسی ارادے سے آگا نہیں کیا ہے اب خبر ریاہ سے ترکی کے شہر اسٹمبول میں قائم سعودی عرب کے قونسل قانے میں صحافی جمال قاشق جی کی پرأسرار گمشدگی پر جہاں عرب ممالک اور عالم اسلام کی طرف سے سعودی عرب کے ساتھ ایک جہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے وہاں القائدہ جیسی گروپ قاشق جی کے معاملے کو سعودی عرب کے خلاف زہر اگلنے کا قیمتی موقع سمجھ کر ریاض کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں ایک ریپورٹ کی مطابق قاشق جی کی سعودی قونسل قانے سے پرأسرار گمشدگی پر القائدہ کا سعودی عرب کے خلاف متحرک ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں القائدہ کی ایک سرکردہ مبلغ ماجد الراشد المعروف ابو سیاف نے امریکی صدر ڈرونالڈ ٹرمپ اور فرانسی صدر امانویل میکرون پر زور دیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے خلاف سخت اقدامات کریں اور یہ معلوم کرائیں کہ جمال قاشق جی کے ساتھ کیا کیا گیا ہے خیال رہے کہ ماہد الراشد شمال شام میں مقیم ہے اور اکثر سعودی عرب کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے ایک اور قبر سعودی عرب سے سعودی قبر رسائے ایجنسی اس پی اے نے ایک ذمہ دار ذریعے کے حوالے سے بتایا ہے کہ سعودی عرب نے اسلامی دنیا میں اپنی قائدہ نہ حیثیت سے تاریخ میں نمائی کردار آدھا کیا ہے مملکت نے خطے اور سارے عالم میں امن و اشتحکام کو یقینی بنانے میں شدت پسندی اور دشتگردی کی انسیدات میں جاری کوششوں کے قیادت میں اور اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے میں ہمیشہ بھرپور کاویشے کی ہیں سعودی عرب اب بھی ان مقاسد کے حصول کے لیے برادر اور دوست ممالک کے ساتھ کام کر رہا ہے یہ سب کچھ مملکت کے خصوصی مقام کی بنیاد پر ہے جو اسے وحی کے نزول اور مسلمانوں کے قبلے کے حوالے سے حاصل ہے مذکرہ ذریعہ نے باور کرایا کہ مملکت ایک بار پھر کسی بھی قسم کی دھمکیوں اور ایسے بیانات کو مستلت کرتی ہے جن میں اقتصادی پابندی آئیت کرنے سیاسی دباؤ استعمال کرنے یا بے بنیاد الزامات کو دھہرائے جانے کا اندیا دیا گیا ہو اب خبر ترکی سے ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان نے سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزید السعود سے سعودی صحافی جمال قاشق جی گمشدگی کے واقعے پر باتشیت کی ہے زہنوان نے ترکی کے صدراتی دفتر کے حوالے سے اپنے ریپورٹ میں بتایا کہ دونوں لیڈروں نے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور معاملے کی تفتیش کے سلسلے میں جوائنٹ ورکنگ گروپ کے قیام کی ضرورت پر زور دیا ادھر سعودی عرب کی اضیات خارجہ نے دونوں لیڈروں کے درمیان گفتگو کے بعد ٹویٹ کیا سعودی عرب کے شاہ نے ترکی کے ساتھ اپنے رشتوں کے آزائم کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کے دو طرفہ تعلقات کو کوئی بھی کمزور نہیں کر سکتا قابل ذکر ہے کہ واشنگٹن پوشٹ کے صحافی اور کالم نگار جمال قاشق جی کی گوشتہ دو اکتوبر کو اسطنبول میں اس وقت لاپتہ ہو گئے جب وہ سعودی صفارت خانے میں داخل ہو رہے تھے غیر مصدقائی تلاعات کے مطابق شاید مشٹر قاشق جی کو صفارت خانے کے اندر قتل کر دیا گیا ہے تاہم سعودی حکام نے ان ریپورٹوں کو مسترد کر دیا ہے اب قبر ترکی سے ترکی نے غزہ میں پر امن مظاہرہ کرنے والے فلسطینیوں پر اسرائیل کے حملے کی شدید مضمت کی ہے وزاعت خالجہ کی طرف سے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم اسرائیل کی طرف سے بین الاقوام قوانین اور انسان اقدار کے پامانی کرتے ہوئے زیر محاصرہ رکھے گئے علاقے غزہ میں پر امن فلسطینی مظاہرین میں سے سات افراد کی موت اور دو سو سے زائد کی زخمے ہونے کا سبب بننے والے مضموم حملے کی شدید مضمت کرتے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو جان لینا چاہیے کہ اس کی فلسطین میں جاری تشدد کی پالیسی فلسطینیوں کے اپنے تاریخی و جائز حق سے پیچھے ہٹنے کا مفہوم نہیں رکھتی فلسطینیوں کو وقت ضائع کے بغیر بین الاقوام تحفظ کی فراہمی اب ایک انسانی فریضے کی شکل اختیار کر گئی ہے ایک اور قبر ترکی سے ترکی کے صدر عجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ ترکی ایک ایسا ملک ہے جو اپنے علاقے کے مسائل میں مداخلت کر سکتا ہے اور یہ علاقے کے بقا کے لیے ضروری ہر طرح کی تدابیر کو عملی شکل دے سکتا ہے صدیدگان نے کل زلہ کیسری میں یرجی ایس یونیورسٹی کے تعلیمی سال کی افتتاح تقریب سے خطاب کیا صدیدگان نے کہا کہ پندرہ جولائی دوہزار سولہ کے حملے کی اقدام کے بعد اختیار کردہ تدابی نے یونیورسٹیوں کو دہشتگرد اناثر سے پاک کرنے میں اہم کردار آدھا کیا ہے کوئی بھی محذب حکومت امنے تعلیم اداروں میں دہشتگردی کو پھلنے پھلنے کا موقع نہیں دیکھی انہوں نے کہا کہ دنیا کی کسی بھی جمہوری ملک میں دہشتگردی کے پروپیگنڈوں کو فکری آزادی کے طور پر قبول نہیں کیا جاتا لہذا ترکی بھی اسے قبول نہیں کرے گا سدوے دگان نے کہا ہر شعبے کی طرح ہم یونیورسٹیوں میں بھی واحد شکلی خلاف ہیں ہم یونیورسٹی میں بھی معاشرے کے موجود رنگہ رنگی اظہار کو بہت اہمیت دیتے ہیں ترکی کی طرف سے علاقے میں دہشتگردی کے خلاف جاری آپریشنوں کا بھی جائزہ لیتے ہیں پہ سدوے دگان نے کہا کہ ہم ایک ایسا ملک ہیں جو شام سے علاق تک علاقائی مسائل میں مداخلت کر سکتا ہے اور علاقی کے بقا کے لیے ہر طرح کی تدابیر اختیار کر سکتا ہے ناظرین ایتی آج کی تازتین خبریں اگلے تازتین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اجازتیں پہلے آپ کو بتا دوں کہ تازتین سیدھی بات ویکلی سیدھی بات سویش آئے ہو چکے اس کو بھی ضرور دیکھیں اور ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں ہمیں آئے جا ساتھ دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نون والقلم وما يسکون سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ